اسلام علیکم ناظرین پاکستانی ڈراما اس چینل میں خوش آمدید ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کی آخری اپسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں دوستو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اے آر وائی ڈیجیٹل نے اب تک میرے پاس تم ہو کی اپسوڈ یعنی لاسٹ اپسوڈ کو ٹی وی پر نشر کر دیا ہے مگر یوٹیوب پر ابھی نہیں ڈالا آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کی لاسٹ اپسوڈ کے حوالے سے دوستو سب سے پہلے ڈراما سیریل میں شہوار اور ماہم ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں بات چیت کچھ ہی ہوتی ہے کہ ماہم گر سے نکال دیتی ہے شہوار کو اور کہتی ہے اب نہ تمہارے پاس بینک بیلنس ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ پراپٹی نہ بزنس کچھ بھی نہیں ہے یہاں تک کہ میں نے تمہیں سب لے لیا ہے اب کل صبح عدالت سے طلاق نامہ لے لینا تو دوسری جانب آپ دیکھیں گے ہانیہ بہت ڈری ہوئی ہوتی اور اپنی بہن سے بات کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس سے ملنے جا رہا ہیں یہ نہیں لگ رہا کہ وہ مجھے چوڑ دے گا یہ لگ رہا ہے کہ میں اسے کو دوں گی دوستو یہاں پر وہ دونوں تکلیف میں ہوتی تو دوسری جانب مونٹی آتا ہے دانش کے پاس اور دانش سے کہتا ہے کہ مہور سے مل لو ایک مرتبہ وہ بہت بدل گئی ہے اس کی وجہ سے بلڈنگ کی صورتحال بھی بہتر ہو گئی ہے اب وہ ویسی نہیں ہے جیسی تھی تو دوسری جانب مونٹی کی بیوی بھی بات کرتی ہے مہور سے اور کہتی ہے مجھے یقین ہے کہ دانش ملنے تم سے ضرور آئے گا وہ تمہیں اتنی آسانی سے بھول تو نہیں سکتا تو دوسری جانب جب دانش آتا ہے مہور سے ملنے کے لیے تو سب حیران ہو جاتے ہیں دوستو دانش جب ملتا ہے مہور سے تو پہلے ماضی کی یادیں دسکس کرتے ہیں مہوش کہتی کہ آج سترہ نومبر ہے جس دن ہم پہلی مرتبہ ملے تھے دوستو اس طرح سے دولوں کے درمیان پرانی یادیں ڈسکس ہوتی ہیں اور یہاں پر مہوش رونے لگ جاتی ہیں اور دانش پی روتا ہے دوستو جب دانش نکلتا ہی ہے تو اس کو ہرٹ اٹیک آ جاتا ہے اور وہ وہی پر گیر جاتے ہیں اور مہور سے کہتے ہیں کہ کسی کو نہ بلاؤ کسی کو بھی نہ بلاؤ میں یہی تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے تم سے بے تہاشا محبت کی تھی مگر تم نے میری محبت کا جواب بے وفائی کے ذریعے دیا تھا میری پریشانی کو تم نہ سمجھی تم نے مال اور دولت کو ترجیح دی لیکن مال اور دولت نے تمہیں کیا دیا مہوش دوستو یہاں پر دانش کو جب ہسپٹل منتقل کر دیا جاتا ہے تو وہاں پر وہ رومی سے بات چیت کرتا ہے رومی سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے خوابوں میں آؤں گا تمہیں مجھ سے جو بھی بات کرنی ہو ادھر کیا کرو لیکن تم میرے جانے کے بعد پریشان نہیں ہوں گے اور اچھی طریقے سے اپنی زندگی اوزاروں کے اور پڑھائی پر کنسنٹریٹ کرو گے تو دوسری جانب جب وہاں سے رومی باہر آتا ہے تو مہوش اس سے پوچھتے کہ بابا کیسے تھے جہاں پر رومی اپنی ماں سے بات نہیں کرتا آگے بڑھتا ہے مسحانیہ کے پاس اور مسحانیہ اس کو گھلے لگا دیتی ہے دوستو یہاں پر ہانیہ اور مہوش بے تہاشا روتی ہے کیونکہ دونوں کو دھوکہ مل گیا ہوتا ہے دھوکہ کچھ یوں کہ دانر زندگی کی بازی ہی ہار گیا ہوتا ہے نہ مہوش کے ارمان پورے ہوئے نہ ہانیہ کے ارمان پورے ہوئے بس جدائی بیچ میں آ گئی ہے دوستو اس طرح سے ڈراما سیریل کا احتتام ہو گیا دونوں روتی ہوئی دوستو ڈراما سیریل کا عین کسی کو اتنا پسند نہیں آیا ڈراما سیریل کے رائٹر خلیل رحمان کمر پر اتنی تنقید کی گئی کہ وہ خود حیران رہ گئے دوستو لیکن اب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو ڈراما سیریل کا انڈ کیسا لگا کومنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے دیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا شکریہ دوستو شکریہ دوستو